ناظرین جیسا کہ ملک کے اندر افراد حفیقہ عالم ہیں لوگ ادم تحفظ کا شکار ہیں اسی طرح کل رات تھانہ ترنور کی حدود منٹی گارڈن پی سیونٹین میں موٹر سیکل سواروں نے اصلی کی نوک پر ایک دکاندار کو چھے لاکھ اور دو مپائل سے محروم کر دیا جس پر دکاندار نے منٹی آفز میں بھی اگاہ کیا کہ جناب آپ ان کو روکیں مگر انہوں نے نہ رکا جس پر پیچھا کرتے ہوئے دکان کا جو مالک ہے وہ گیٹ پر پہنچا جیسے وہ پہنچا تو اس کے اوپر ان ڈکیتوں نے فائل کرنا شکر دیئے اس حوالے سے میٹرو واج نے سی سی ٹی وی کی فوٹیجز حاصل کر لیا تھانہ ترنور کی پولیس چوری ڈکیتی اور کی وعداتوں میں ملافظ افراد کو ٹریس کرنے میں تو مصروف ہے لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکتی شہریوں کا کہنا ہے کہ رواما مرٹی گارڈن بی سیونٹی پر بہت باری ثابت ہوا ترنور کے اس پرکشش علاقے میں چوڑی ڈکیتی رازنی دیتہ دلیری سے وعداتکہ کے ڈکیتوں کا نکل جانا مرٹی گارڈن کی عوام ادم تحفظ کا شکار ہے مرٹی گارڈن بی سیونٹی کے ریشوں کا کہنا ہے کہ مرٹی سکورٹی نظام میں بیتری کی کلی بار مرٹی انتظامیاں کی جانب سے بلند باہت دعوے تو کیے گئے مگر سکورٹی کی تمام طرح خرابیاں اپنی جگہ موجود ہیں اور سکورٹی کی کرکنگی روز بروز گمبی صورتحال احتیار کرتی جا رہی ہے آئے روزز ریاشی اور تجارتی مراکز میں ڈاکا زنی دن دہاڑے گن پوائنٹ پر لوٹ لینا مختلف فیلو بہانوں سے لوگوں کے گھروں میں گست جانا اور لوگوں کو لوٹ لینا یہ وہاں کی سکورٹی ناکس سکورٹی کی وجہ سے یہ عمل جانی ہے بی سیونٹی کی عوام کا جینہ دو بار ہو چکا ہے مرٹی گارڈن انتظامیاں سکورٹی نظام کو موسر بنانے لیے اقتماع رکھائے اور ہم آئی جی اسلام آباد سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ